ری اینرڈائزنگ دی ڈیویلپنگ ورلڈ کے انوان نے تین روزہ طوانائی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ورلڈ ونڈ انرجی اسوسییشن کے زیرہ تمام ہونے والی کانفرنس میں 30 ممالک کے 600 سے زائد مندوبین نے شرکت کی سترمی ورلڈ ونڈ انرجی کانفرنس کراچی میں منقض ہوئی ترقی پذیر ممالک کی طوانائی کی ضروریات روا برس ہونے والی کانفرنس کا موضوع تھا کانفرنس میں ونڈ پاور جنریشن کے حوالے سے مکمل معلومات پراہم کی گئی طوانائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ نے ہوا سے طوانائی پیدا کرنے کے فوائد اور اس کے کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تخمینی لاغت پر بھی بحث کی خطاب میں شرکہ نے کہا کہ ونڈ انرجی مستقبل میں بڑی مارکٹ بننے جا رہی ہے ترقی پذیر ممالک میدانی اور ساحلی علاقوں کے لیے بجلی کی فراہمی ونڈ انرجی سے یقینی بنائے جا سکتے ہیں ونڈ انرجی نہ صرف کم لاغت سے لگائی جا سکتی ہے بلکہ اس کی منٹیننس کاسٹ دیگر طوانائی کے ذرائع سے کم ہے کانفرنس سے خطاب میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ونڈ انرجی محولیاتی آلودگی کا سبب نہیں بنتی اس لیے ونڈ انرجی پروجیکٹس ماحول دوست ہیں